اسلام علیکم ویورز پرگرامنگ کورس کے ساتھ میں آپ کا انسٹرکٹر بابر جاز آپ پہ خوش آمدی کے ٹاپنی اس ویڈیو سیریز میں ویورز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فنکشن کے ذریعے ایک ٹیبل پرینٹ کروانا تو آئیے ہمیں ایک ٹیبل پرینٹ کروانا ہے ایک نمبر پاس کرتے ہیں کالنگ فنکشن سے فنکشن دیفنیشن کی طرف اور اس نمبر کا ٹیبل پرینٹ کروانا ہے سب سے پہلے مین میں آکے ہم ایک فنکشن جو ہے وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں فنکشن کی پروٹوٹائیب لکھتے ہیں وائیڈ اس میں کوئی ویلی ہم ریٹارن نہیں کروانا ہے تو اس کے لیے ہم نے وائیڈ لکھا مین کے ہم نے ریٹارن ڈیٹر ٹائپ کے طور پر وائیڈ لکھ دیا فنکشن کا نام ہم ٹیبل ہی رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک نمبر پاس کرنا ہے جس نمبر کا ہم نڈے پرینٹ کروانا ہے تو ہم ایک انٹیجر ٹائپ پاپ تو میں نے اس کی کی ٹائپ coیروٹائیپ کہ اس پر تائپ کا کریں گے ہم نے فنکشن ڈے فنکشن بناتے ہیں وائیڈ پی время اور اس میں ہم نے ریسیون پراتی جس پر پیریمی تیول ہوگی جس چائلیئے ہم 둘ہ کا ہم نگا نہیں کروانا اس میں میں لکھتا ہوں تی بی ٹیب what 의 church mean table action definition که باوٹی لگائی باوٹی لگانے کے بعد اب ہم میں ون چلانے کے لئے ایک وریبل نیتے ہیں تاکہ ہم ون سے یقین Survive ! تقجھے ووٹ ٹیبل پرنٹ کرو آ سکے یا ٹوئنٹی تق آپ ذیانے کے لئے وینے کیا ایک وریبل یا آئی 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 کے ساتھ ہم ہدایں و نیرے کے تھا یا ٹوئنٹی تک جہاں تک ہم ٹیبل پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں لوب چلائیں گے کونسی لوب چلانی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دو وائل لوب چلائیں گے کیونکہ وائل اور فار کے اندر آپ کو اکثر پروغام مل جائیں گے سب سپر ہم نے انشیلائزشن کی مین کہ آئی کو ون سے انشیلائز کیا آئی کے اندر ون جو ہے وہ ہم نے سیٹ کر دیا اس کے بعد دو لکھا دو لکھنے کے بعد دو وائل کی باڈی سٹارٹ کر دی اس کے اندر آگے ہم نے وہ پروسیجر لکھنا جو ٹیبل پرنٹ کرواتا ہے سی آؤٹ میں میں نے کیا کیا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ٹیبل کی ہوتا کیس طرح ہے چھوڑا سا دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ 2 x 1 equal 2 اور 2 x 2 equal 4 2 x 3 3 equal 6 اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ نمبر پرنٹ ہو رہا ہے جس نمبر کا ٹیبل ہم نے پرنٹ کروانا ہے اس کے بعد آئی کی ویلی ہو اور اس کے بعد اند پہ ان دونوں کا ملٹیپل ملٹیپلکیشن ان دونوں کا ریزالٹ ہے ان میں کچھ کونسٹنٹ بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں اور اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جس نمبر کا ہم نے ٹیبل پرنٹ کروانا ہے وہ ڈسپلے کرواتے ہیں وہ میں ڈسپلے کرواتا ہوں اس کے بعد یہ کراس کا سیمبل ڈسپلے کروانا ہے کراس کا سیمبل ایک کونسٹنٹ ہے تو वیڑیبل اور کونسٹنٹ کو لگ کرنے کے لئے انزرشن آپریٹر استعمال کیا اند پہ کارس میں ایک کراس کا سیمبل بھی ڈسپلے کروانا ہے یہ ہrespe kleiner آئی o Training एuk variable ہے variable اور constant کو لگ کرنے کے لئے دوبارہ انزرشن آپر violationsAN Reads انزرشن آپرینٹر لگانے کے بعد میں iaa ڈسپلے کروانا ہوں وئیہوال البحركato و víس لیکنDan skin mutual اس لئے ہمیں درمیان میں انسرشن اوپریٹر استعمال کرنا پڑا اب کونسٹنٹ کے بعد دوبارہ ہم انسرشن اوپریٹر استعمال کرتے ہوئے آئی سٹرائریک ٹیبل یہ جو ہے ہم ڈسپلی کروا دیں گے اور اس کے بعد نیو لائن کرنے کے لیے پھر سے ہمیں ایک دفعہ انسرشن اوپریٹر لگانا پڑے گا میں نے کیا کیا اندلائن کر دیا اندلائن کرنے کے بعد ہماری یہ سٹیٹمنٹ complete ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ complete ہونے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے آئی کی ویلیو میں انکریمنٹ کرنا ہے پہلے 1 تھا تو آئی کی ویلیو 2 ہونی چاہیے آئی پلس پلس کر دی ہے ویور آئی پلس پلس کی جگہ آپ اگر سٹیٹمنٹ لکھنا جاتے ہیں جیوالی i equal to i plus 1 تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ نے لکھنے تو آپ جیوال سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں آئی پلس اکوال 1 جو سٹیٹمنٹ مردی لکھیں ان تینوں میں سے لکھی جا سکتی ہیں ڈو وائل کا سنٹیکس کچھ اس طرح سے جائے کہ سب سے پہل ہم انیشیلائزیشن کرتے ہیں ڈو لکھتے ہیں ڈو لکھنے کے بعد اس کی بارڈی اور اس کے بعد وائل لکھنے کے بعد کنڈیشن دی جاتی ہے میں وائل لکھتا ہوں اور اس کے بعد اس میں کنڈیشن دیتا ہوں ہم نے ون سے لکھتا ہوں 10 تک نہیں ون سے لکھتا ہوں 20 تک ٹیبل پر لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں i less r equal 20 اور end پہ semi colon لگا دیتا ہوں semi colon ویورز میں نے semi colon لگا دیا ہماری یہ جو ہے وہ complete ہوتی ہے فنکشن ڈیفینیشن کارلنگ فنکشن میں آگے ہم فنکشن کو call کرتے ہیں اور ایک number pass کرتے ہیں ایک value pass کرتے ہیں جس value کا جس number کا ہم نے نمبر دیتا ہوں 8 میں 8 کا table print کروانا چاہا رہا ہوں تو 8 لکھنے کے بعد اب میں program کو run کرتا ہوں اپنی output دیکھنے کے لیے جیسے میں نے button کے پر click کیا program compile ہونا start ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا table print ہو کے دکھائی دیتا ہے table ہمارا print ہو رہا ہے اور وہ 20 تک print ہو رہا ہے ویورٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 20 تک کمارڈ دی تو 20 تک print ہو رہا ہے اگر اس میں 10 کر دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ 10 تک print ہو گا اور میں 8 نہیں کرتا کوئی اور number کر دیتا ہے اس میں میں کر دیتا ہوں 2 اور یہ 2 cuttable print ہو رہا ہے اور ہو گا 10 تک ویورٹ اس طرح ہم نے ایک چھوٹا سا program بنایا جس میں ہم نے نمبر ہم نے فنکشن ڈیفنیشن کو پاس کیا اور اس نمبر پہ ہم نے table print کرویا اور اس میں definition کے اندر ہم نے do while loop استعمال کیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے کوئی اور program دیکھتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ